ہلو دوستو تو آج میں لے کے آئے ہوں پیاج کی ایک الکسی ریسپی اور یہ پیاج کی ریسپی آپ اتنا کرسپی ہوتا ہے اور کسے بھی کھلائیں گے تو آپ تاریب پائیں گے اور بنانا بلکل بھی آسان ہے تو چلیے اس کو ہاں پھٹا پھٹ بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے اس طریقے سے پیاج کو کٹ کر لیا ہے اب اس میں ہم نمک ڈال دیں گے تھوڑا سا اور نمک ڈال کے اس کو اچھے سے ہم ملا دیں گے اور اس کو ایک سے دو مینر تک ہمیں اس کو اچھے سے ملا کے ہمیں اس کو ایک سے دو مینر تک اس کو چھوڑ دیں گے کی جو ہوتا ہے اس کا پورا نمک ڈالنے سے پانی چھوڑے گا تو آپ اس کو تھوڑا سا ہاتھوں سے اس طریقے سے مسل دیں گے تو یہ بلکل اس کا لچھا الگ ہو جائے گا وہ بہت اس کی ریسپی ریسپی بنتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے دو منٹ میں نے چھوڑ دیا تھا اسی طرح اب اس کو ہاتھوں سے اس طریقے سے ہم مسل لیں گے تو یہ پورا لچھا بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اگر آپ نمک ڈال دیں گے تو پانی چھوڑے گا تو پورا نکل جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس میں ہم اب ڈالیں گے بیسن تو بیسن ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کٹوری تو جتنا ہم نے بیسن ڈالا ہے اس سے تھوڑا سا کم ہم اس میں چاول کاٹا ڈالیں گے اگر چاول کاٹا نہیں ہے تو آپ اس میں میدہ یا سوجی بھی ڈال سکتے ہیں کلافر بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بہت کلیسپی ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم نے ڈال دیا تھوڑا سا جیرہ ہاری میچ اور یہاں پہ دھنیا ڈال دیا ہم نے ہلدھی ڈال دیا اور نمک ہم نے نہیں ڈالائے جو نمک ہم نے پیاج کے ساتھ ہی ڈال دیا تھا تو اتنے ہی میں ہمارا ہو جائے گا اس کو ہم پہلے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی تب ہی ہم ڈالیں گے کیونکہ پانی جو ہم نے نمک ڈالا تھا پیاج میں تو وہ پانی چھوڑا تھا تو اس کے ساتھ دیکھئے کچھ مل گیا ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے ہم ملا لیں گے اور ایک بار آپ کچھ سکتے ہیں کتنا آسان ہے مٹھی بار کے دکھ دیا ہے تو دیکھیں کتنا آچھے سے یہ بن جا رہا ہے تو چلیے اس کو ہم بناتے ہیں اور ایک سائٹ میں نے تیل کو رکھ لیا ہے گرم ہونے کے لئے ہمارے اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو آپ کو چیس بھی تیل میں اس کو بنانا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں تو میں نے اس کو لمبے لمبے اس طرح سے بنا لیا ہے اس میں دیکھنے میں بہت ہی یہ اچھا لگتا ہے لک بھی اس کا بہت اچھا آتا ہے اور یہاں پہ میں نے آج کو کم کر لیا ہے کیونکہ اس کو آپ دھیمی آج میں پکائیں گے تو یہ اندر سے پک جائے گا اور بہت ہی کشپی بنے گا تو یہاں پہ دیکھئے اس کو ہم پلٹ لیں گے اور یہ آپ پہ آج کے پکوڑے دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا بنا ہے تو یہاں پہ میں نے لٹتے پلٹ کے اس کو ہمیں سیکھ لینا ہے تو دیکھئے دیکھنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ کتنا یہ کشپی بننا ہے تو اس کو ہم نے لٹتے پڑٹے فرائی کر لیں گے اور کسی چٹنے کے ساتھ آپ اس کو سوپ کریں وہ ہوتی تیسٹی اور گرنچی لگتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے یہ ہمارا فرائی ہو گیا ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے ایک بلٹ میں اور اسی طرح ہم اس کو سارا نکال کے تیار کر لیں گے دیکھئے دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پہ میں نے کچپ کے ساتھ سب کے آپ کشی ہری چٹنے کے ساتھ دھنیا کے چٹنے کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اور ایک آپ ہم کو توڑ کے بھی دکھاتے ہیں کہ اندر سے یہ بہت ہی کسپی ہوتا ہے اور ویڈیو پسانا ہے تو ویڈیو کا لائک کریں سبسکرائب کریں اور بتائیں میری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے کتنا اندر سے بھی یہ بہت ہی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کبھل کرکی سبی بناتا ہے تو پھر ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ تب تک لئے بائی